بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ الرَّسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْعَمِينَ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان شریف کی آیت نمبر نو کے اندر ارشاد فرمایا اور انصاف کے ساتھ طول قائم کرو اور وزن نہ کٹاؤ اب اس آیت مقدسہ کی تفسیر جانتے ہیں فرمایا گیا اور انصاف کے ساتھ طول قائم کرو یعنی جب تم لوگوں کے لئے کوئی چیز نہ پو یا طولو تو انصاف کے ساتھ ناب طول کرو اور اس چیز کا وزن کام نہ کرو فرمایا ناب طول میں انصاف کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پہ اللہ طرح کا فرمان ہے فرمایا فرمایا اور جب معاف کرو تو پورا معاف کرو اور بالکل صحیح طرح زو سے وزن کرو یہ بہتر ہے اور انجام کے اتبار سے اچھا ہے اور پھر فرمایا ایک اور مقام پہ اوف القیل و لا تكونوا من المقصرین وزنوا بالقستاس المستاقیم و لا تبخ سننا سا اشیاہم و لا تاثو فی العردی مفسدین فرمایا ترجمہ اے لوگو ناب پورا کرو اور ناب طول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور بالکل درست رازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھیرو اور پھر فرمایا وَاِلُوا لِلْمُتَفِّفِينَ اللَّذِينَ اِزَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِزَا قَالُهُمْ اَوْوَازَنُهُمْ يُخْسِرُونَ اَلَا يَزُنُّ اُلَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُسُونَ لِيَوْمٍ عَزِيمٍ يَوْمَا يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فرمایا کم تولنے والوں کے لئے خرابی ہے وہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لئے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا اے مہاجرین جب تم پانچ باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں کو پاؤ کہ یہ باتیں تم میں نہ ملیں پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کا کام اعلانیاں ہونے لگے یعنی کہ بے حیائی عام پھیل جائے فرمایا تو پھر کیا ہوگا تو ان میں تاؤن اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی نہ ظاہر ہوئی تھی اب دیکھ رہے ہیں یہ کرونا کبھی سنا تھا یہ عجیب بیماریاں آ رہی ہیں تو یہ صرف بے حیائی کی ہے پھر کہتے ہیں کہ جنال اسرائیل نے بنا دی یہ بنا دی کسی نے نہیں بنایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شامت ہے ہمارے آمالِ بَاد کی فرمایا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جو پہلے کبھی نہ ظاہر ہوئیں آگے پھر فرمایا دوسری بات یہ کہ جب لوگ ناب طول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر کہت اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں اب دیکھ لیں پھر تیسری بات کہ جب لوگ زکاة کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے یعنی جانوار اگر زمین پر نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک کطرہ بھی نہ گرتا جو ہمارے کرتوت ہیں وہ تو پھر ایک کطرے کے قابل بھی نہیں ہے صرف یہ جانوروں کی وجہ سے پرندوں کی وجہ سے کیونکہ وہ جو ہے معصوم ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے یہ اطاع پھر کرتا ہے جب انسان ایسے حرکات کرتے ہیں چوتھی بات جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اہد کو توڑ دیتے ہیں ان کے پھر وعدے کرتے ہیں اور پھر وعدہ خلافی کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے غیروں میں سے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے پھر دشمن وجوبار سے دشمن بن جاتے ہیں کبھی انڈیا سے ڈار تھا کبھی امریکہ سے ڈار تھا کبھی کسی سے ڈار تھا پھر یہی ہونا ہے نا پھر دشمن اوپر چھا جاتے ہیں تو وہ ان کا مال وغیرہ چھین لیتے ہیں اب ہم سے کشمیر نے چھین لیا گیا ہمت ختم ہو گیا اب کوئی مسلمان بادر اٹھے لڑے تو یہ سارے معاملات گیا ہیں تو سب کو چھینہ جاتا ہے پانچویں بات یہ ہے کہ جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے حکام میں سے کچھ لیتے اور کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے یعنی کہ جب قانون یہ ہوتا ہے کہ غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے اور امیر کی باری آئے تو پوچھے کوئی نا اس کو جناب بڑی عزت کے ساتھ جیل میں لے کر آتے ہیں اور جب غریب کی باری آئے تو سکوات کڑیوں میں جگڑ کر لائے جائے اور جب انصاف کی باری آئے تو غریب بیچارہ پھن سے جائے اور امیر کو پوچھے کوئی نا قتل کر کے بھی چھوڑ جائے تو یہ معاملات جب اس طرح کے ہوتے ہیں پھر کیا ہے کہ آپس میں اختلاف بنتے ہیں آپ دیکھا رہی ہیں آپ نے پارٹی آپس میں جگڑ رہی ہیں کوئی نون لیگ والے پی پی سے تو پی پی والے فلان سے تو یہ آپس میں لڑ رہ کے مرتے رہیں گے تو یہ اختلاف بات آپ نے خود جب ایسا معاملات ہوتے ہیں تو آپس میں لڑائی ہیں خود بنیں گی تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کہ جب یہ دین کو چھوڑ دیں گے تو پھر ایسا تو ہونا ہے تو کوشش کریں جتنی ہماری حقات ہے جتنا ہمارا دائرہ کار ہے جتنی ہماری حصیت ہے ہم تو کم اپنے آپ کو تو صحیح کریں جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو کوشش کریں جب آگے بات پہنچائیں گے پھر لوگ ہماری بات بھی مانیں گے آگے تک نہ جا سکیں حکمرانوں تک نہ جا سکیں کم از کم اپنے ازاد کو تو درست کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی درست کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تفعیق بخشیں